کہ کوئی بندہ اللہ سے امید جڑا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دونوں ہاتھوں کو زیرو یا صفر سے لوٹاتے نہیں این یا ردہما صفرہ یا ایوہ الذین آمنون کتب علیکم الصیاب کما کتب علا الذین من قبلکم لعلكم تتقون الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آپ کا استقبال ہے مجلس رمضان کی آج کی نشست سولہ نمبر کی ہے آج بہت اہم بنیادی بات ایک دوسرے کو ریمائنڈنگ کرنا ضروری ہے اور ایمان والوں کو سمجھانا بھی بے حد فائدہ مند ہے ان کے لئے وہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 186 ایک سو چھے سی سور بقرہ میں فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب مَنْ بَندوں سے بِالْكُلْ قَرِيب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یعنی کہ اللہ تعالی فرمانا ہے کوئی دعا کرنی والا نہیں جو اللہ سے کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں اللہ تعالی اس کی دعا کو ہمیشہ قبولیت میں لیتا ہے مگر بندے نہیں سمجھتے ہیں کہ قبولیت کی شکل کیا ہے ہمیشہ بندوں کے اندر ایک ناومدی میوسی ہے کہ ہم اتنس سالوں سے دعا کرے ہمارے ساتھ معاملہ نہیں ہوا اللہ ہماری نہیں سنتا ہے نعوذ باللہ یہ جملہ غلط ہے بالکل اللہ تعالی ہمیشہ کا سننے اور جاننے والا ہے سمیع البصیر ہے اور ہمیشہ اس سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں تو یہ جو جملہ استعمال کرتے ہیں بعض لوگ کہ اللہ نہیں سنتا ہے نعوذ باللہ یہ بات سے باز ہونا چاہیے اور یہ اگر انسان جان بجھ کر کہہ دے تو شرک میں داخل ہو جاتا ہے واللہ وعالم اور بعض لوگ کے اندر ایک بہت بڑی خراب عادت ہے سونجتے ہیں کہ ہم چلو ٹرائے کریں گے دعا کر کے ٹرائے کرنا مطلب اللہ پہ شک ہے آپ کو نعوذ باللہ اللہ تعالی سمیع بصیر اور حاجت روا اور مشکل قشا اور حاجت روا ہے اور نافع وظار کی صفات اللہ صبح تعالی کے پورے کمال کے صفات ہے اور آپ ٹرائے کریں گے اس کا مطلب آپ کے دل میں یقین ایمان نہیں شک ہے اور ایسا ان کے لئے رکاوٹ خود ان کا یہ معاملہ رکاوٹ بن سکتا ہے بہرحال یہ معاملہ کہ اللہ تعالی سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے اور وہ چیز کا حصول بھی ہوتا ہے اللہ کسی بندے کو رد نہیں کرتا نبی صلوصوں کے حدیث ہے اللہ تعالی اس چیز سے پریز کرتے ہیں یعنی کہ یہ چیز سے باز ہو جاتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ سے امید جڑا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ تعالی وہ دونوں ہاتھوں کو زیرو یا صفر سے لوٹاتے نہیں تو اللہ تعالی ہمیشہ وہ چیز کو قبول کر کے ہر ایک کوس کی دعا حاصل ہو سکتی ہے اور شکل کیا ہے شکل یہ ہے کہ اگر آپ جیسا کے مثال کے طور پر آپ ایک نوکری کی تلاش میں ہیں اور اگر اچھا جوب ملا آفر آیا آپ کو جانا ہے تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے یہ نوکری دلا دی یہ کام مجھے اچھا دیکھ رہا ہے یہ کمپنی زیادہ پیسے دینے والی ہے یہ پوسٹ میرے لئے بہت آرام کا ہے تو آپ سنچتے ہیں اپنی دنیا کی سنچ کے اعتبار سے اور دعا مانگتے 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 کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے وہ نوکری نہیں دلایا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا یہاں تک کہ بھی میں عمرہ میں جا کے طواف کر کے دعا کرا وہاں پر بھی عمرہ میں بہت سے دعایاں مانگا پھر بھی میرا کام نہیں بن پایا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی قبولیت کی شکل کیا ہے پہلی چیز آپ کو فیوچر اور غیب معلوم نہیں اللہ سبحانہ تعالی جانتا ہے کہ یہ نوکری یہ اہدہ یہ پوسٹ یہ جگہ آپ کے لئے فیوچر میں نقصاندہ ہے آپ کے لئے بہت آفت لانے والی ہے اللہ تعالی شر کو آپ سے ٹلا دیتا ہے اور آپ کو اس چیز سے روکتا ہے کیونکہ اس میں ہی آپ کی بہتری بھلائی ہے اور آپ اللہ کے اوپر خفا اور ناراضگے اور ناومدی لے کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنا ہم کو وہ چاہیے تھا نہیں نہیں آپ اللہ کی ہامیں ہام ملائی آپ کامیاب رہیں گے دوسری شکل اللہ تعالی دعا قبول ہونے کی کہ اگر وہ چیز بھلائی بہتری ہے آپ کے لئے تو اللہ تعالی فوری دلا دیتا ہے تیسری شکل دعا کی قبولیت کی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جانتا ہے کہ یہ معاملے کے اندر اس سے زیادہ بڑی کوئی پریشانی آفت حادثہ یا کچھ بیماری آپ کے طرف آنے والی ہے اللہ تعالی یہ دعا کی بدولت آپ کو وہ شر اور برائی اور وہ آفت سے محفوظ کر دیتا ہے حالانکہ آپ کو معلوم نہیں کہ آگے کیا شر پریشانی آنے والی ہے مگر اللہ تعالی کو معلوم ہے تو وہ دعا کی شکل قبولیت ہو گئی مگر کس شیپ میں کس انداز میں یہ انداز میں کہ آپ بڑے بڑے آفتوں سے بڑے بڑے مصیبتوں سے پریشانیوں سے اللہ تعالی آپ کو بچا کے محفوظ کر رہا ہے چوتھی شکل قبولیت کی دعا کہ اللہ سبحانہ تعالی بندے کے لئے آخرت میں وہ دعایں کو کلک کر کے ریزرف رکھ دیتا ہے جب بندہ قیامت کے دن آتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کو دے دیتے ہیں یہ تحفہ آپ کے لئے یہ تحفہ آپ کے لئے یہ انام آپ کے لئے اللہ کی کا انام کی کا تحفہ پریشان تو اللہ تعالی کہتے ہیں آپ کی دعا تھی نا وہ دعا میں نے آپ کے لئے یہاں ریزرف رکھا بندہ یہ انامات کو دیکھ کر پریشان ہے اللہ کاش میری ایک دعا بھی نہیں سنتے تو اچھا تاج کیتے ہیں ان عاموں کو حق در تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز سنتا ہے مگر آپ تھوڑا سا اللہ کے اوپر یقین بھروسہ اور حسن دن رکھو اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہماری ریپلائی نہیں دے سکتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے جو کوئی بندہ ایسا گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نصرت مدد نہیں کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے دنیاوی اصباب لیو جو شرعی جائز اسباب ہے نہ کہ شرکی اسباب کیونکہ آج لوگ اپنے ایمان کو کھو کر اللہ کو دعا کرتے ہوئے غیروں سے بھی دعا کر رہے ہیں یہ شرک ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور دعا خبول ہوتی ہے جب تک کہ بندہ دو تین چیزوں کا احتیاط نہ کرے پہلی چیز حلال روزی سے اپنے جسم کو پالے اور اگر حرام کی روزی روٹی اس کے جسم میں چلے گئی تو دعا خبول نہیں ہوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تک کہ بندہ کوئی بری بات نہیں کہتا ہے دعا میں یعنی کسی کے اوپر زیادتی کرتا ہے یا کچھ ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے وہ دعا میں وہ چیز کو اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے قبول نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو صحیح سمجھ اور فہم دے اور اللہ ہمارے اور رب کے دعائیوں میں جو خیر اور بھلائی ہے اللہ ہمیشہ عطا فرما اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمارے اور رب کی یہ دعا جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے وصلا اللہ وسلم مبارک على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعی